اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے ساتھی سے آپ کسی سے بھی کہہ دینا کہ آپ ہم سے کسی بھی راجی کے راجپال پوچھ لیں چار اپسن دیکھیں آپ گارنٹی سے بتا دیں گے آپ کہہ سکتے ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ ہنڈر پرسنٹ سارے کوشن بتا دیں گے وس اس ویڈیو کے انتق بنے رہی ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں چلیے ساتھی سب سے پہلے دیکھتے ہیں راجستان اور سکم کے کیونکہ یہ اگزام میں پوچھے جا چکے ہیں ابھی انٹی پی سی کے میں ہی تو سب سے پہلے نے دیکھ لیتے ہیں اگر ہمیں ٹرک بتا ہوتی تو ہم بڑے آسانی سے کر دیتے جیسے راجستان راجستان میں راج آ رہا ہے اور کل راج مصر میں بھی راج آ رہا ہے تو بہت ہی آسانی سے راج راج آپ ڈھونڈ لیں گے راجستان اور کل راج مصر اس کے بعد دوسرا سکم کا پوچھا گیا تھا تو سکم کے راجپال ہیں گنگا پرساد بہت ہی ایزلی یاد کلنگے کی گنگا میں ہم کیا کرتے ہیں سکھے ڈالتے ہیں جب بھی ہماری بس اوپر سے جاتی ہے گنگا جی کے پل سے یا ہماری مطلب ٹرین جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں سکھے ڈالتے ہیں گنگا جی میں آپ نہیں ڈالتے ہو تو آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا کہ لوگ ڈالتے ہیں دونوں کا آسانی سے یاد کر لیں گے ٹھیک ہے نیکس دیکھتے ہیں آندر پردیس آندر پردیس کے راجپال ہے ویس و بھوزن ہر چندن کیسے یاد کریں گے ہری چندن کو آپ دھیان سے دیکھئے ہری چندن میں ہری اور چندن کی بات آ رہی ہے ہری بھگوان کو کہتے ہیں اور چندن بھی مطلب جب پوجہ پارٹ کرتے ہیں تب ہی چندن کا ٹیکہ لگاتے ہیں اب دیکھئے آندر پردیس مطلب اندھیرہ ہو گیا تو کیا ہے ہری کا بھجن کرنے لگے اور چندن کا ٹیکہ لگا لیا ٹھیک ہے جیسے آندر پردیس دیکھو گے آپ ترنت اندھیرہ ہو گیا اور ہری کا ٹیکہ لگا لیا اسی طریقے سے دیکھیں بیڈی مسترہ کیسے یاد کریں گے بہت ایزلی اسے یاد کریں گے ایک چل بیڈی لینے چلتے ہیں بیڈی پینی نہیں ہے بس آپ کو گیش کرنی ہے کہ ارن چل بیڈی لینے چلنا ہے اس کے بعد میں دیکھتے ہیں بہت ایزلی یاد کریں گے اسے بھی اسم میں جیسے ہی آپ سم کو اگر چھپا لیں گے تو آ دیکھ جائے گا آ سے عدس بھی ہوتا ہے اب آ کو چھپا کے سا دکھائیں گے تو سدس بھی ہوتا ہے عدس سدس تو ہماری پڑھنے کی چیزیں ہیں سائنس کی تو جیسے ہی جگ دیس دیکھے گا تو عدس سدس دورا دھیان کر لینا اور آ سے عدس اور سا سے لگا کے پڑھیں گے تو سدس اس کے بعد اور بھی ریلیٹ کرنا ہے تو آ کو چھپا لیں گے اور سا اور ما کو رکھیں گے تو سم سم بھی کیا ہے سم بھی سم بھی ہمارا مطلب پڑھائی سے سمبند ہے تو ساری چیزیں اس میں عدس سدس سم ایک ہی ساتھ ہیں تو آسانی سے اسے بھی آپ ریلیٹ کر لیں گے ابھی کوئی سٹ لگائیں گے تو آپ آسانی سے سارے کے آنسر کرک دے دیں گے بس دھیان سے ویڈیو کو دیکھتے رہی ہے اب فرنڈز دیکھتے ہیں مہاراشت گوہ چھتیسگڑ بیہار گجرات کے بہت ہی ایزلی یاد کر لیں گے مہاراشت کے راجعپال ہیں بھگت سنگھ کوسیاری تو جیسی بھگت سنگھ بھگت سنگھ کا نام آ جائے تو مہان تھے جنہوں نے راشت کے لیے بہت کچھ کیا جو ہم لوگ نہیں کر سکتے یا کوئی بھی نہیں کر سکتا ایون تو بھگت سنگھ جیسی آ جائے مہان راشت آرام سے ریلیٹ کر دیں گے اور مہاراشت کے جو ہیں گورنر بہی گوہ کے بھی گورنر ہیں تو یہ آپ کو یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں کیا ہے چھتیس گڑھ چھتیس گڑھ کی انسوئیا اوئی کے انسوئیا اوئی کے ہیں کیسے یاد کریں گے چھتیس میں تیس تیس آپ کو دیکھ رہا ہے تیس مطلب تھرٹی اب کیا ہے آپ کے مطلب سوئی سے کسی نے کیا کیا آپ کے ہاتھ پہ تھرٹی پن گھوسا دیں گن گن کے بہت دھیرے دھیرے وان ٹو چھری فور پائپ سیکس اس طریقے سے آپ کے ہاتھ پہ پن چھوٹی 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 تیس بار کا تیس بار چھوٹیں گے ٹھیک ہے تو انسوئیا اوئی کے سوئی سوئی تو کتنی بار چھوٹ چھوٹائی تھی تیس بار تو آپ کو آسانی سے یہ ریلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد میں دیکھتے ہیں بیہار بیہار کا جلو بعد میں دیکھتے ہیں پہلے گجرات کا دیکھتے ہیں گجرات آچارے دیبرت تو گجرات میں آپ کو فرنس رات کی ساؤنڈ آ رہی ہے رات اور رات میں کیا ہے آچارے ہوتے ہیں جو وہ اپنا برت کھولتے ہیں ٹھیک ہے آچارے ہیں جنہوں نے صبح سے برت رکھا ہوا ہے وہ رات کو کیا کرتے ہیں اپنا برت کھولتے ہیں تو آچارے دیبرت ہو جائے گا نیکس دیکھتے ہیں بیہار بیہار کا جیسی نام آتا ہے ترنت لالو یادب آ جاتے ہیں یاد اکدام بڑوک ہو تم اس طریقے سے بولتے ہیں نا تو لالو یادب سے یہاں کیسے ریلیٹ کریں گے دیکھو بیہار بیہار میں آپ کو پتا ہے کی مطلب فیک ہوگے تو بیہار میں ہار ہوگی بیہار میں آپ کو کام کروگے تب ہی آپ کی سرکار بنیگی فیک ہوگے تو آپ نہیں جیت پاؤگے تو فیک ہوگے اگر چناوہ میں تو آپ ہار جاؤگے تو فیک نہ نہیں ہے جیسے فیکو ہوتے ہیں نا کہ ارہے یاد تم تو بہت بڑے فیکو ہو ہر زمین فیکتے رہتے ہو تو فیکنے سے تو ہاری ہوگی فیک کے تو نہیں جیت پاؤگے ٹھیک ہے تو میں کسی پارٹی کا بھی روضی نہیں ہوں مطلب بس یہ ٹرک ہے ریلیٹ کرنے کے لیے تو آپ بس یاد کر لیں گے آسانی سے جیسے بیہار بیہار تو بیہار ترنت فیکنا نہیں ہے یا جیسے ہی پھاگو چوہن دیکھیں گے آپ فیکو ترنت بیہار ریلیٹ ہو جائے گا کہ فیک ہوگے تو ہار ہو جائے گی تو یہ سارے بھی ریلیٹ ہو گئے ہوں گے نیکس دیکھتے ہیں فنس ہریانہ کے راجپال ہیں ست دیب نارائیڈ آریا بہت ہی آسانی سے یاد کر لیں گے ہریانہ یاڑا یا اور اڑا الاشٹ میں آتا ہے بیسے ہی نارائیڈ میں یا اور اڑا ساتھ میں آتا ہے تو آسانی سے یہ ہو جائے گا اس کے بعد میں کیا ہے ہیماچل پردیش ہیماچل پردیش جیسے بھی آپ کو نام یاد آتا ہے ترنت دیب بھومی نام سے یاد آتا ہے کہ یہاں پہ بھگوان بغیرہ رہتے ہیں پہاڑوں پہ ہیماچل پہ بھگوان رہتے ہیں تو ہیماچل سے بھگوان آپ کو آسانی سے ریلیٹ ہو جاتے ہوں گے تو بھگوان سب رہتے ہیں جو بندارو بندارو سے ڈمرو کی ساؤنڈ آ رہی ڈمرو جن کے ہاتھ میں ہوتا ہے بندارو ڈمرو بندارو دیکھ کے آپ کو ڈمرو کی ساؤنڈ آ رہی ہے اور ہیماشل پہ تو بھگوان رہتے ہی ہیں تو ہیماشل پردیش سے بندارو جتترے ہو جائے گا ریلیٹ اس کے بعد میں جھارکھنڈ سے دروپدی مرمو دروپدی مرمو ہے جھارکھنڈ کی راجپال بہت ہی آسانی سے ریلیٹ کر لیں گے جھارکھنڈ سے جھگڑا کی آپ کو ساؤنڈ آ رہی ہے جھگڑا جھا سے جھگڑا اور جھگڑا دروپدی کی بجے سے تو بہت جھگڑا ہوا مہاوارت پورا ہو گیا تو آپ کو یہ ریلیٹ ہو جائے گا دروپدی کی بجے سے ہوا یا کسی اور کی بجے سے ہوا وہ اس پہ ہمیں ڈسکسن نہیں کرنا ہے جو بھی ہو ہمیں تو بس یاد کرنے سے مطلب ہے جیسی دروپدی مرمو آیا اچھا دروپدی کے بجے سے تو بہت جھگڑا ہوا تھا جھارکھنڈ ہمیں تو بس مسکر آ کے ایک کوشن ٹک کر دینا ہے جو ہمارا ایک نمبر مل جائے گا بس ہمیں تو یہی چیئے اس کے بعد میں کیا ہے کرناٹک کرناٹک کے بجو بھائی بالا بہت ہی آسان ہے آپ کے پاس آپ کا کوئی بھائی ہے جیسے کہتا نہیں کہہ رہے اپنے ساتھ میں بہت بھائی لوگ رہتے ہیں مطلب دوست لوگ رہتے ہیں تو بھائی کی باجو ہے وہ اپنے بھائی کی باجو ہے بس بہت مطلب مجبوط ہے سولہ کا ڈولہ ہے ٹھیک ہے تو باجو بہت بھائی کی مجبوط ہے نوٹنکی کی نا ناٹک کی یہ تھپڑ دیں گے بہت اس طریقے سے جب بھی کرناٹک ناٹک ناٹک مت کر بھائی کی باجو بہت تگڑی ہے سولہ کا ڈولہ ہے تپڑ پڑے گا ساری نوٹنکی نکل جائے گی تو آسانی سے ریلیٹ کریں گے جیسی کرناٹک دیکھا ناٹک ناٹک تو باجو بھائی بالا تو آسانی سے ریلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد میں دیکھتے ہیں کیرل کیرل کے راجپال ہیں عارف محمد خان کیسے یاد کریں گے کیرل کیرل آپ کو پتا ہے کیرل سے ریل کی ساؤنڈ آ رہی ہے اور ریل سے ہی ہمارے پورے دیس میں کیا ہوتا ہے کوئلہ ادھر سے ادھر جاتا ہے تو کیرل تو ریل سے ہی مطلب کوئلہ ادھر سے ادھر جاتا ہے اور کوئلہ آتا کہاں ہے کوئلے کی خان سے آتا ہے خان کوئلے کی خان سے ریل سے کوئلہ آتا ہے تو کیرل ریل سے اور خان خان میں سے کوئلہ آتا ہے آسانی سے یہ بھی ریلیٹ ہو جائے گا اب دیکھتے ہیں مدی پردیس مدی پردیس کے راجپال کون ہے تو مدی پردیس کی راجپال ہیں آنندی وین پٹیل کیسے یاد کریں گے مدھے پردیس مدھے 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 اور آنندی وین پٹیل سے آنند مدھے میں جو رہتا ہے وہ بہت آنند میں رہتا ہے کہیں بھی آپ چاہو گے ہمیں سب بیچ بس میں بیٹھو گے تو آرام سے رہو گے دوستوں کے بیچ میں رہو گے تو آرام سے رہو گے اور خاص کا تھنڈ میں اگر ایک بلینکٹ میں لیٹے ہونا تو اگر بیچ میں لیٹے ہونا تو بہت ہی آنند سے رہو گے مدھے میں لیٹے ہو آنند سے رہو گے کیونکہ چاہیں ادھر والا کیچ لے چاہیں ادھر والا کیچ لے آپ تو مدھے میں لیٹے ہو آنند سے ہو ٹھیک ہے تو ریلیٹ ہو جائے گا نیکس دیکھتے ہیں ناغہ لینڈ ناغہ لینڈ کا کیسے ریلیٹ کریں گے آر این ربی تو دیکھو ہم جو بھی ریلیٹ کر رہے ہیں وہ کوشس کر رہے ہیں کہ لاسٹ جو نام ہو ہم نے سوچ سمجھ کے ہی ٹرک کو بنایا ہے کافی سمیں اس میں بھی لگتا ہے تو ساتھیوں اگر آپ کو میرا پریاس پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کر دیا کریں اور سیر جرور کر دیا کریں ٹھیک ہے تو ناغہ لینڈ ناغہ لینڈ کیسے یاد کریں گے ناغہ لینڈ سے ناغہ کی ساؤنڈ آ رہی ہے ناغ ناغہ تو دیکھا ہوگا آپ نے اور آر این روی ہے راج پال تو کیسے یاد کریں گے ناغہ کیا کرتا ہے سورے بھی پورپ سائیڈ سے ہی نکلتا ہے جہاں در سے ناغہ لینڈ ہے تو آر آسانی سے یاد ہو جائے گا کہ ناغہ سے ناغہ اور ناغہ سورے نکلنے کا انتجار کرتا ہے تاکہ دھوپ سیکھ سکے تو آسانی سے ریلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد میں دیکھتے ہیں اوڈیسا اوڈیسا سے گنیسی لال گنیسی لال ہیں اوڈیسا کے راج پال کیسے یاد کریں گے اوڈیسا اوڈیسا میں دیکھو اوڈیسا اور گنیسی اوڈیسا کا آپ کو ڈانس پتا ہے کونسا ہے اوڈیسا کا ڈانس ہے لوک نتے جو وہ ہے اوڈیسی اوڈیسی ہے اوڈیسا کا ڈانس اوڈیسی گنیسی اوڈیسی گنیسی آسانی سے دیکھو سیم ساؤنڈ آ رہی اوڈیسا اوڈیسی گنیسی آسانی سے ریلیٹ ہو جائے گا کوئی بھی دیکھ کر نہیں جیسے گنے سی دیکھو گنے سی اچھا گنے سی اڈیسا اڈیسی ٹھیک ہے تو ریلیٹ ہو جائے گا نیکس دیکھتے ہیں پنجاب بی پی سنگھ بدنور پنجاب کے راجبال ہیں کیسے یاد کریں گے بدنور میں بدن آ رہا ہے بدن مطلب آپ کے سریر پہ کسی نے کیا ہے پنجا مار دیا سارے ناکون چھپ گئے آپ کے پیٹ پہ سارے ناکون چھپ گئے کسی نے پنجاب مار دیا تھا ٹھیک ہے تو بدن پہ پنجاب مار دیا بدن پہ پنجاب مار دیا آسانی سے ریلیٹ ہو جائے گا یہ بھی نیکس دیکھتے ہیں تمیل لادو تمیل لادو کے راجبال ہیں بنباری لال پروہد ٹھیک ہے کیسے یاد کریں گے آپ کا ایک دوست ہے روہد اور آپ کہہ رہے ہیں روہد دوستیار تو مل بہت دن ہو گئے روہد تو مل یار بہت دن ہو گئے بہت دن سے ملے نہیں ہیں ساتھ بیٹھے نہیں ہیں روہد مل دو ٹھیک ہے تو روہد سے کیا ہو جائے گا تمیل لادو ٹھیک ہے بنباری لال پروہد تمیل لادو ٹھیک ہے اب ساتھیوں دیکھتے ہیں تیلنگانہ تیلنگانہ کے جو راجبال ہیں ان کا نام ہے تمیلی سائی سوندرہ راجن تو دیکھو تمیلی سائی تمیلی سائی سے تمیل لادو سے بہت زیادہ کنفیوجن ہو سکتی ہے لیکن تھوڑا دھیان رکھنا ہے کہ تمیل لادو کا ہم نے ڈسکس کیا تھا بھی روہد تو مل دیکھیں تو پروہد تھا یہاں تیلنگانہ کا بلکل الگ ریلیٹ کریں گے تیلنگانہ میں گانا ہم نے باقی کی بھی جو ٹریکی ویڈیوز ہیں ان میں تیلنگانہ کو گانا سے ہی ریلیٹ کیا ہے تو یہاں بھی گانا سے ہی کریں گے تیلنگانہ گانا اور تمیلی سائی تو سائن سائن بھگوان کا گانا sixteen Bhagwan کا گانا ہے آرتی آرام سے گاؤ تو سائی بھگوان کا گانا تمیلی سائی سائی جیسے ہی دیکھو کہ گانا گانا کن کا سائی بھگوان کا تو آسانی سے کر لو گئی ہے اس کے بعد میں ترپورا دیکھو کیسے یاد کریں گے ترپورا کی تھوڑی سی ٹرک مطلب کہہ سکتے ہو تھوڑی اچھی نہیں ہے لیکن ہاں اسے ایڈجیسٹ کر لیں گے ترپورا میں لاشٹ کیا ہے را آتا ہے اور بیسے ہی رمیس بیس میں بھی را آتا ہے لیکن یاد ہو جائے گا کیونکہ را سے اور کوئی بھی راجپال نہیں ہے ترپورا را رمیس بیس یاد ہو جائے گا اس کے بعد میں دیکھتے ہیں اترا کھنڈ کی بہت ہی جبردست ہے جیسے بیبی بیبی آپ نے نام سنا تو بیبی اور بابو والی فیلنگ آگئی ہوگی جو بہت سارے لوگ بیبی بابو کرتے ہیں میں گلت نہیں بتا رہا ہوں لوگوں کو اچھی بات ہے ہونے چاہیے بیبی اور بابو بھی تو بیبی بابو سے آپ کوشن بھی یاد کر لیں گے آنسر بھی یاد کر لیں گے اس کو جرحہ ریلیٹ کریے جیسے آپ ہمیسے اپنے بیبی یا بابو کے ساتھ پلان بناتے ہیں یہ مچھ چھ جگہ گھومنے جائیں اور بہی جب سادی ہو جاتی ہے تو وہی بیبی کیا بن جاتی ہیں رانی بن جاتی ہیں تو اترا کھنڈے کے ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ اپنے بیبی کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں رانی کے ساتھ بھی سکتے ہیں تو آپ کو گے سر ایسے تو بہت ساری جگہ ہیں جہاں ہم جا سکتے ہیں تو میں بتا رہا ہوں تھوڑا ریلیٹ کریے اترا کھنڈ میں جیسے نینی تال ہے نینی تال آپ اپنے بیبی یا بابو کے ساتھ میں جا سکتے ہیں بہی کیدارنات ہے تو کیدارنات ہے رشی کیس ہے ایسی جگہ ہے جب سادی ہو جائے تو اپنے رانی کے ساتھ جا سکتے ہیں تو آسانی سے یاد ہو جائے گا کوئی بھی یہاں پہ دکت نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد میں دیکھ لیتے ہیں پشم بنگال پشم بنگال کیا ہے جگدیپ دھن کھنڈ کیسے یاد کریں گے دیکھو بنگال سے بنگلا کی ساؤنڈ آ رہی ہے اور بنگلا میں ہمیشہ ہر بندہ کیا سوچتا ہے کہ ہمارا بنگلا ہے جگمگاتا رہے دیپ جلتے رہے ہمارا بنگلا ہے ہر سمیہ جگمگاتا رہے دیپ جلتے رہے تو بنگال جگدیپ دھن کھنڈ آسانی سے یاد ہو جائے گا اب دیکھتے ہیں ساتھیوں یہ مڑی پور میگھال ہے اور میزورم میں تھوڑی کنفیوجن آپ کی کریئٹ نہ ہو اس لئے میں نے انہیں بعد میں لیا ہے سب سے پہلے تو آپ کو ان کی رازدھانی بھی پتا ہونی چاہیے یہ مڑی پور کی رازدھانی ہوتی ہے امپال میگھالے کی ہوتی ہے سیلونگ اور میزورم کی ہوتی ہے آئیزول اب ان کے راجپال یاد کرتے ہیں کیسے یاد کریں گے دیکھو مڑی پور نظمہ ہیپتولا نظمہ نام کی آپ کی کوئی فرنڈ ہے آپ ان سے کہہ رہا ہے کہ نظمہ جی چلو آپ کو مڑی پہ گھوما کے لاتے ہیں مڑی مطلب گھر ہوتا ہے نظمہ جی چلو آپ کو اپنی مڑی پہ گھوما کے لاتے ہیں بڑے آسانی سے یاد ہو جائے گا مڑی پور تو نظمہ جی کو گھوما کے لیے بولا تھا تو یہاں پہ آسانی سے ریلیٹ ہو جائے گا نیکس دیکھتے ہیں میگ حال ہے ستے پال ملک ستے مطلب اگر ستے سے آپ اپنے مالک سے کوئی بھی چیز مانگتے ہیں تو مالک آپ کی سن لیتا ہے یہاں پہ مالک کی ہم بات کریں گوڈ سے آپ کو ستے ستے مطلب ارادوں سے مالک سے مانگنا ہے یہ مالک میگ برسا دے بارس کرا دے بہت اچھا موسم ہو جائے گا یہ مالک ستے سے مانگو گے کہ مالک میگ برسا دے تو میگ حال ہے میگ برسانے کے لیے بڑا ستے سے مانگا تا مالک سے تو ستے پال ملک ریلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد میں دیکھتے ہیں مزورم مزورم کیسے مزورم کو کیسے حیث کریں گے دیکھو مزورم میں رہنا ہے تو تھنڈ کا سمجھ ہے رم پیلو تو ادھر سے پل لئی پل لئی میں پیلو کی سانڈ آتی ہے پیلے 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 اور مجھے میں رہے مجھے میں رم پیلو مجھے میں رہو میں پھر سے کہوں گا کہ ایسا کچھ کرنا نہیں ہے میں ہمیں تو بس یاد کرنا ہے ٹرک سے ٹھیک ہے اب ساتھیوں دیکھ لیتے ہیں یونین ٹیریٹری کی ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اٹھائیس راجے ہیں اور آٹھ یونین ٹیریٹری ہیں آٹھ کے اندر ساسد پردیس ہیں جمہو کسمیر بھلے ہی الگ ہو کے دو الگ الگ یونین ٹیریٹری بن گئی ہیں لیکن ساتھی ساتھ میں دادر اور ناغر حویلی اور دمن اور دیپ دو الگ الگ جو یونین ٹیریٹری تھی یہ مل کے ایک ہو گئی ہے اس لیے ٹوٹل سنکھیہ آٹھ ہے ان کو ہم بلکل بھی ٹرک سے ریلیٹ نہیں کریں گے بہت سارے ٹرک سے بیسے بھی یاد کر لیا ہے تو آپ کو ان کو بس دیکھ لینا ہے ایک بار آسانی سے یاد ہو جائیں گے کیونکہ نیوز میں آپ سنتے رہتے ہوں گے جیسے جمہو کسمیر میں منوچ سنہ لڈاک میں رادھا کرشن ماتھر اس کے بعد میں دلی میں انیل ویجل اس کے بعد میں چنڈیگر میں تو بی پی سنگھ بدنور ہی ہیں جو پنجاب کے ہیں پوڈچری میں کرن ویدی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں انڈمان اور نکووار میں ڈی کے جوسی ہیں لکش دیپ میں دینیسور سرما ہے دادر اور ناغر حویلی اور دمن اینڈ دیپ میں پرفل پٹیل ہیں ان کو آپ خود سے ریلیٹ کر لیں اگر کچھ مطلب ان میں سے یاد نہیں ہو رہا ہے ساتھیوں آپ کچھ کوشنس دیکھ لیتے ہیں دیکھیں ہمیں یاد ہو پائے ہیں کہ نہیں جیسے ارونانچل پردیس کے راجپال کون ہے ویسوہوسن حریچندن بیڈی مصرہ جگدیس مکھی اور فاگو چوہان تو ارونانچل ارون چل بیڈی لینے تو بیڈی مصرہ آسانی سے یہ ریلیٹ ہو گیا ہوگا راج آ رہا ہے تو راجستان میں کل راج کل راج مصر آبسن بی کریکٹ ہو جائے گا یہاں پہ اب یہ کوشن آپ لوگوں کے لیے ہے اس کا آنسر جلدی سے کمنٹ سیکشن میں دے دو اور تاکہ میرا بھی تھوڑا دل خوش ہو جائے کہ بیوی رانی موریا کس راج کی راج جپال ہے مہاراست اتر پردیس اتر خند تیمیلاڈو اس کوشن کا آنسر کمنٹ سیکشن میں دینا ہے باکہ ویڈیو کو اپنے دوستوں اس سے شیئر جرور کرنا ہے اور ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک تو کری دیا ہوگا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیبات